جانور کو گولی لگائی تو ایک نوجوان کو لگ گئی اب وہ چاہتا تو بھاگ بھی جاتا لیکن وہ بچہ اٹھایا اس نے اس کا گھر معلوم کیا گھر گیا گھر معلوم کو بتایا کہ مجھ سے گلتی ہو بھی کہنے لگا نہیں تو انہیں جان بوجھ کے مارا ہے کہنے لگا وہ تمہاری مرضی ہے کیس لگا اس کو انہوں نے فانسی کا حکم دے دیا ایک دن جو اسلام قبول کرنے والا ہے وہ ایس ایچو صاحب ہے انسپیکٹر صاحب ہے اس علاقے کیوں انہوں نے اسلام کو ان سے پوچھا گیا تو وہ کہاں نے لگیا نوجوان آیا تو میری کسٹڈی میں میرے پاس اس کا کیس لگا میں جتنے دن وہ اس کی تفتیش کرتا رہا میں دیکھتا کہ وہ بڑا دھیمہ ہے نماز سے بڑی دلچسپی ہے ضرور شریف سے بڑی دلچسپی ہے قرآن پاک سے بڑا پیان اور باتوں میں بڑی مٹھاس ہے اور کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا ایک دن کہ یار تو بھاگ جاتا کہاں تجھے کیا ضرورت پڑی تھی مسئیبت کو گلے ڈالنے مجھے پتا ہے تجھے غلطے سے ہوا ہے تو پہلے جانتا نہیں تیرے دشمنی کیا ہوگی تو کہنے لگا میں کیسے باگ سکتا تھا میرے نبی نے جو دین دیا ہے وہ دوسروں کی خیر خائی کا مذہب ہے صلی اللہ علیہ کیسے باگ سکتا تھا کہتے ہیں خیر سزا کا حکم تھا جیلر اور میں دونوں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں ایک دن ہمیں اس سے پیار ہو گئے میں ایک دن کہنے لگا ایک مسئلہ ہے اس کے تو گھر کو میں نے اجھاڑا ہے میری وجہ سے کوئی اور گھر بھی اجھڑ جائیں گے کہ وہ کیا کہنے لگا کئی لوگوں کی امانتیں میرے پاس مربانی کرو مجھے دو چار دن کا ٹائم دو میں وہ امانتیں دےیا ہوں یا کچھ لوگ ہیں میرے جاننے والے ان کے سفردکار ہوں کہتے ہیں ہمیں اس سے پیار ہو گیا ہم نے اس کو جانے دیا اب جس دن پھانسی لگنی تھی اس دن وہ آیا ہی نا اب وہ جو قاضی صاحب تھے جاج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ پھانسی لگے گی اس جیلر کو جس نے جانے دیا تو این وہ ٹائم جیلر کو پھانسی لگنی تھی وہ نوجوان بھاگا ہوا واپس آگئے بھاگا ہوا واپس آگئے تو وہ جیلر اور وہ انسپیکٹر وہ دو لوگ کھڑے ہیں کہا کیوں دیر سے آئے کہنے لگا کشتی میں بیٹھا تھا اس نے ہجگو لے کھائے لوگ ڈوب گئے میں بچ گیا کہ پھر تو کیسے آیا کہنے لگا تیر رہا تھا تو بڑی مشکل سے تیرتے تیرتے سارے رستے اللہ سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ ایک میری وجہ سے پہلے گیا ہے دو اور نہیں جانے چاہیے دعا مانگتا ہوں یہاں تک پہنچا ہوں انہیں کہا یا تو زندگی بچا سکتا تھا تو نے کیوں نہیں بچائی کہنے لگا میں پہلے ایک کی لے چکا اب تم دونوں کی بھی لے لیتا اس نے کہا ہم تو عیسائی ہیں تو مسلمان ہے مر بھی جاتے تو کیا عرج تھا کہنے لگا کیسے مر جاتے میرے نبی نے کہا دین النصیح دین دوسروں کا بھلا کرنے کا نام ہے دوسروں کا بھلا کرنے کا نام وہ اب کیا قریب اس نے بات سنائی اس کو لٹکانے لگے تو وہ جلال تھا وہ لٹکانے لگا تو انسپیکٹر کہنے لگا اس قرآنے دو مجھے پانسی دے دو وہ کہنے لگا نہیں تم ان دونوں قرآنے دو جیلر کہنے لگا مجھے پانسی دے دو اب جب وہ سب لوگ کھڑے ہیں پانسی ہو رہی ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں جاجی صاحب بھی کھڑے تھے جاجی کہنے لگا تم تینوں چاروں قرآنے دو مجھے لٹکا دو اس کی جگہ پہ لوگ رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں وہ بچے کے والدین بھی کھڑے تھے وہ سارے کھڑے تھے وہ جلال جو پانسی دیا کرتا ہے جسے کبھی رحم نہیں آتا وہ رسی چھوڑتے پیچھے ہو گیا لوگوں نے کہا تم کو پیچھے ہو گئے کہنے لگا اگر یہ مرے گا تو میں بھی مروں گا مجھے پانسی ملے گی تڑپ اٹھے سارے لوگ آنکھوں میں آنسو آئے جب سارے روئے تو بچے کا والد آگے بڑھ کے کہنے لگا کس ہمیں اللہ کی عزت کی اگر تیرا یہ رنگ ہے تو محمد عربی کا کیا رنگ ہوگا سلاللہ علیہ وسلم اس سب لوگ کلمہ پڑھ گئے مسلمان ہو گئے تیرا اصحار تیری خیر خائی لوگوں کو دین کے قریب ایک عجیب مقدمہ عبرت عمر کے پاس آیا حضرت عمر کہنے لگے میں اس کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتا مقدمہ عرض کروں آپ کی خدمت میں دروشی پڑھئے ایک دفعہ بلند آواز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو کیس آیا ایک شخص نے چار اکر زمین بیچی دوسرے نے خریدی جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا کوئی اور کام کرتا تھا اس نے کہا میرے پاس فارغ ہے میں تو کاشت کاری نہیں کرتا تو ایک کسان میں خرید لی توجہ ہے میری بات پاس وہ کسان حال چلا رہا تھا پہلے دن حال چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکل آیا کھیت سے خزانہ کس کا ہے یہ بھائی جی سڑک لانگ جائنا ہوندہ ہے ان میں دیڑی نہیں دوسری بیانہ واپس لگو تو سڑک گزر گئی ہے مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ یہاں ہوں سیگ سوزائیٹی آنے والی میں تو نہیں دیتا ہی رکھ لے آ کیا نکل آیا ہیرے جوارات چاندی لال نکل آیا اب اٹھا کے نا وہ شخص نکل آیا وہ رکھ لیتا سمال لیتا کیا تو جاتی ویسے بھی لوگ تو پیسے بتاتے ہی نہیں کتنے اٹھا کے نا وہ خزانہ تو جس نے بیچے تو اس کے گھر چلا گیا کہنے لگا میں نے زمین خرید دی تھی خزانہ نہیں خریدا تھا تیرا ہے تو لے لے تیرا ہے رکھ لے وہ بھی شعبی رسول نے میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈال لیا دلوں سے وہ کہا کہنے لگے کہنے لگے میں نے تو چار اکڑ سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے تو اب پھر دولت لے کے آگیا ہے اس نے کہا یہ تیرا ہے تو ہی رکھ میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے بیچ ڈالا تھا کہنے لگا نا بیچ دی ہے اس میں سے پھر لوگے پھول نکلے وہ سارے جان رہے ہیں آپ لوگ آپ کو یہی کام جا کرنا لے یہ ہوتا ہی نہیں یہ عزیب معاملہ ہے نا جی یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے